بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر کشمالہ سبین ملک ہے میں آج آپ سے نومل پریگننسی یا نومل حمل کے بارے میں بات چیت کروں گی ایک عورت کے لیے اپنا پہلا حمل یا کوئی بھی حمل ایک بہت خوبصورت اور مختلف دور ہوتا ہے اس میں عورت اپنے وجود میں ایک نئی زندگی کو نشر نما باتے وے محسوس کرتی ہے نومل حمل تقریباً 280 دن کا یا 40 ہفتے کا ہوتا ہے اس کا حساب ہم آپ کے آخری مہواری کے پہلے دن سے شروع کرتے ہیں اس حساب سے تقریباً 38 ویکس کا آپ کا ٹوٹل حمل ہو جاتا ہے حمل ہر عورت کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہر عورت کا دوسرے عورت سے مختلف حمل کا ایکسپیرنس ہوتا ہے اس میں جس قسم کی مشکلات یا پیچیتگیاں ہوتی ہیں یا کوئی نہ بھی ہو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ایک دس مہینے کا لمبہ سفر ہوتا ہے اور اس کا آغاز فٹلائزیشن سے ہوتا ہے ان دس مہینوں کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں ٹرائمیسٹر کہا جاتا ہے ہر ٹرائمیسٹر کے تقریباً 12 سے 13 ہفتے ہوتے ہیں اب فٹلائزیشن میں کے ٹائم پر جس سے اس بچے کی زندگی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے اس میں فٹلائزیشن کے وقت ہی جو پہلا دن ہوتا ہے آپ کا بچے کی زندگی کا اس میں بچے کی جنس یعنی پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے یہاں یہ بتانا میں ضروری محسوس کرتی ہوں کہ اس میں عورت کی کوئی چوئیس نہیں ہوتی ہے سیکس یا جنس بنانے والے کروموسومز ایکس اور وائے دونوں مرد ہی کے پاس ہوتے ہیں جبکہ عورت کے پاس دونوں کروموسومز ایکس ایکس ہی ہوتے ہیں اگر مرد کی طرف سے وائے کروموسوم مل گیا ہے ایک کے ساتھ تو وہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر ایکس کروموسوم ملا ہے تو وہ لڑکی پیدا ہوگی یہ فٹلائز اووم یا فٹلائز ایک جو ہوتا ہے یہ تین سے چار دن میں بچے داری میں پہن جاتا ہے اور وہاں جا کے امپلانٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے بچے کی ڈیولپمنٹ کا پروسس یا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اب جب یہ امپلانٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر خلیات یا سیلز کی ڈیویجن یا تقسیم بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے جب یہ خلیات کی تقسیم شروع ہوتی ہے تو یہ آل اور بچے کی گروت اور ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے ماں اور بچے کی بیچ میں راستہ بن جاتا ہے جس سے ہارمون، آکسجن اور نیوٹرینز یا خوراک ماں سے بچے میں منتقل ہونے کا راستہ بن جاتا ہے فرس ٹرائمیسٹر یا پہلے تین ماں جو ہوتے ہیں تقریباً ایک سے بارہ ہفتے کا وقت جو ہوتا ہے یہ پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس کا آغاز مہواری کے پہلے دن سے ہم حساب کرتے ہیں اور کیونکہ فرٹلائزیشن مہواری کے دو ہفتے کے بعد ہوتی ہے اس لیے اسی وقت سے بچی کے زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے پہلے حصے میں ماں اور بچے میں باقی حمل کی مدت کے مقابلے میں بہت تیزی سے چینجز آتے ہیں اور تقریباً چار سے چھے ہفتے کے دوران بچے کے آئندہ بننے والے تمام میجر آرگنز یا بڑے آزا جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے جیسے کہ دل، گردے، پھپڑے، ٹانگیں، بازو، حرام مغز وغیرہ ان سب کی بنیاد پڑ جاتی ہے آٹھ سے دس ہفتے کے ٹائم میں تمام آزاب بن جاتے ہیں لیکن ان کی ابھی identification یا ظاہراً ان کی صحیح طریقے سے شناخت نہیں ہو سکتی لیکن بن چکے ہوتے ہیں جو آگے جا کے develop ہوتے ہیں تقریباً ساتھیں ہفتے میں بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اسی دوران ماں کا جسم اس نئے دور سے اس نئے experience سے گزرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری hormonal changes ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آگے pregnancy کے ٹھہرنے میں اور اس کے continuation میں مدد ملتی ہے hormonal changes کی وجہ سے جو changes آتی ہیں اس میں شروع کے تین ماں میں ظاہران بہت کم تبدیلی محسوس ہوتی ہے لیکن اندرونی تیور پہ بہت ساری changes آ جاتی ہیں مثلاً کہ human chorionic gronadotrophin hormone ایک ہے اس کی پہلے دن ہی سے جب آپ کا cycle miss ہوتی ہے آپ کا period miss ہوتا ہے تو یہ خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پشاب میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ آپ pregnancy urine pregnancy test پہ آپ کی pregnancy detect ہو جاتی ہے اس کی جانچ ہو سکتی ہے estrogen hormone بڑھنے لگتا ہے اس کا level کون کے اندر جس کی وجہ سے اکثر خواتین کو جو دل خراب ہوتا ہے الٹھیاں آتی ہیں جو دن میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے مگر زیادہ تر لوگوں کو خاملہ خواتین کو صبح کے وقت جیسے morning sickness کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے حاملہ عورت کو ہر وقت تھکاوت محسوس ہوتی ہے یہ بھی ایک hormone کی جس کو progestron کہتے ہیں اس کا level بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار پشاپ کرنے کی حاجت اور جلدی جلدی پشاپ کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے جیسے جیسے pregnancy بڑھتی جاتی ہے یہ problem تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے سینہ بھاری ہو جاتا ہے درد محسوس ہوتا ہے دورانے حضم یا digestive system جو ہے وہ اس pregnancy کی preparation کے لیے یا اس pregnancy کے لیے بہت سلو ہو جاتا ہے بہت آہستہ حرکت کرتا ہے تاکہ بچے کی ضرورت کی تمام خوراک اور nutrients بہ آسانی عورت کے کھائیوی خوراک سے حضم ہو سکے absorb ہو سکے جسم کے اندر لیکن اس کی وجہ سے اس دن رضام حضم کی سلو ہونے کی وجہ سے حاملہ عورت کو بہت زیادہ تیزابیت محسوس ہوتی ہے gas problem ہوتا ہے اور کبز کی شکایت محسوس ہونے لگتی ہے دل کی دھڑکن بہت تیز محسوس ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچے کو صحیح طور پر خون پہنچ سکے اور اس کی نشونما صحیح طریقے سے ہو سکے اسی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اس سے خون کا دوران ماں کے جسم میں بھی بہت تیز ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک گلو آ جاتا ہے جسے pregnancy گلو کہتے ہیں ان تمام physical یا ظاہرن اور hormonal changes کے علاوہ آسابی changes بھی آتے ہیں یا emotional اتار چوڑھاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کے moods میں بہت زیادہ changes آتے ہیں کبھی اس کا رونے کا دل کرتا ہے کبھی اس کو گبرہت محسوس ہوتی ہے کبھی بہت خوشی اور excitement ہوتی ہے یہ سب normal باتیں ہیں اس کے لئے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے first trimester ہر لحاظ سے بہت important ہوتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہی وہ حصہ ہے یہی وہ تین مہینے ہیں جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے یہ اس حصے میں miscarriages یا حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے اس دوران آپ کو اپنی خوراک میں اور اپنے lifestyle میں اپنے روزمرہ کے کام کاج میں بہت احتیاط برتنی چاہیے جو کچھ حاملہ عورت کھائے گی اس کا directly اثر اس کے نشونما پاہنے والے بچے کے اوپر ہوگا اب ہماری اکثر بچیاں اور بہنیں جو ہیں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی ہیں حمل کے دوران آپ نے ناشتہ ضرور کرنا ہے ناشتہ سارے دن کا سب سے important کھانا ہوتا ہے اس میں آپ ہر قسم کی چیز کھا سکتی ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کھائیں زور سے یا زبردستی سے کوئی چیز یا جو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ آپ بے شک نہ کھائیں لیکن تازہ اور اچھی خوراک کھائیں جس میں فروٹ شامل ہیں دودھ شامل ہیں دہی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں سیریلز استعمال کر سکتے ہیں انڈا کھا سکتے ہیں سلائس وغیرہ لے سکتی ہیں اس میں چائے کا استعمال کم رکھیں حاملہ خواتین اور کافی سے مکمل پر حیز کریں کیونکہ کافی کی وجہ سے مسکارجز کے چانسز بلڈ وہ بلڈ میں بہت جلدی ابزورب ہو جاتی ہے اور اس سے فرس ٹرمیسٹر کے دوران نقصان پہنچ سکتا ہے پرگننسی کو اس کے علاوہ باقی دن کے کھانے میں آپ سبزی استعمال کر سکتی ہیں گندم استعمال کر سکتی ہیں ہر قسم کا گوشت مرغی مچھلی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں مناسب مقدار میں استعمال کریں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی درائی فروٹس میں ہر قسم کی چیزیں آپ استعمال کر سکتی ہیں بادام اکھروٹ کا استعمال کریں ناریل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مکری کے دانیں آپ کھا سکتے ہیں یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی خوراک میں خوراک میں ریشے دار خوراک زیادہ استعمال کریں فائبر سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں کیونکہ یہ قبض سے بچائے گی اور قبض جو ہے وہ حمل کے دوران بہت تکلیف دے عمل ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی سبزیاں اور فروٹ جس میں ریشے زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ قبض سے بچ سکیں جن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا وائٹ کرنی چاہیے وہ میں آپ آپ کو بتا دیتی ہوں اکثر خواتین کو گھر میں کہا جاتا ہے کہ جی کچھے انڈے کھا لیں کہ وہ اس سے طاقت زیادہ ملے گی ایسا ہرگز مت کریں کیونکہ اس کے اندر کچھ خاص جرسیم ہوتے ہیں جو پکانے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کچھا انڈا یا کم ابلہ غیر ابلہ دودھ نہ استعمال کریں بغیر دھوئے سبزی یا فروٹ کا استعمال مت کریں اس کے علاوہ نمک کا استعمال اپنی خوراک میں کم رکھیں کیونکہ نمک کی وجہ سے نمک کی زیادہ استعمال کی وجہ سے جسم پہ سوجن ہو جاتی ہے زیادہ تلیوی اشیاں اور بازار کی اشیاں آوائیڈ کریں جنگ فوڈ نہیں کھائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے نوٹریشیس نہیں ہے اس سے بچے کی گروت متاثر ہوتی ہے گوشت میں آپ بیسے تو ہر قسم کا گوشت وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن حمل کے دوران کلیجی کے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں وائٹیمن اے کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو بچے کی ابتدائی جو گروت ہوتی ہے جو بنیاد اس کی ہر آرگن کی آزا کی پڑھ رہی ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس لئے کلیجی کا استعمال نہ کریں مارننگ سکنس یہ جو یہ پہلے تین مہینوں میں حاملہ خواتین کو بہت زیادہ الٹیاں اور کیسی محسوس ہوتی ہے دل خراب ہوتا ہے کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا اس کے لئے مختلف چیزیں ہیں آپ کو جو خاص قسم کی خوشبو پسند ہو وہ اپنے پاس رکھیں بعض لوگوں کو بعض خواتین کو کسی خاص پوفیوم کی سمیل پسند ہوتی ہے یا جو کھانے کا دل کرے جو کھانے میں جو چیز کھانے کا دل کرے وہ کھائیں تو یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے ادرک کا استعمال کریں ادرک والی چاہے استعمال کر سکتے ہیں آپ فروٹس کا استعمال کریں اس دوران حمل کے پہلے حصے میں فرس ٹرائمیسٹر میں وزن تقریباً ایک سے پانچ پاؤنڈ یا دو سے تین کلو بڑھتا ہے اس سے زیادہ بڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ حمل میں پیچیتگیاں پیدا کر سکتا ہے اور اس سے کم وزن یا وزن کا نہ بڑھنا بھی بچے کی نشو نما پہ اثر ڈالتا ہے آٹھ سے دس ہفتے کی پرگننسی پہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مالج کے انتخاب کر لیں اپنے بنیادی صحت کے مرکز کا انتخاب کر لیں اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی چیک اپ کروائیں آپ اپنے فرسٹ انٹینیٹل وزٹ کے لیے جب اپنے مالج کے پاس تشریف لکے جائیں گی تو وہ آپ کو چند بنیادی ٹیسٹس لکھ کر دیں گے اور الٹرساونڈ کروائیں گے ان سے آپ کی خون کی اور پشاپ کی جانچ ہوگی الٹرساونڈ میں بچے کی نشونمہ کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی آپ کا مالج ہے وہ آپ کو فولک ایسڈ کی ٹابلٹس دیتے ہیں فولک ایسڈ آپ کے بچے کی نشونمہ کے لیے اس کی کروت کے لیے انتہائی ضروری ہے ان شروع کے تین مہینوں میں تو فولک ایسڈ ضرور باقعیدگی کے ساتھ لیجئے اس کے علاوہ بعد میں حمل میں آگے چل کے کیونکہ خوراک سے پوری طریقے سے آپ کے بچے کو مادنیات اور نمکیات اور آئرن بغیرہ پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کو آگے چل کے حمل میں آپ کا مالج مختلف ملٹی ویٹیمنز دے گا جو ضروری ہیں آپ کی حمل کے دوران لینا اپنے مالج سے کے پاس وزٹ کرنے کے علاوہ چند چیزوں کا آپ کو خود بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ حمل کے دوران آرام دے کھلے کپڑے اور جوتوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ سینیاں چڑھنے سے پرہیز کریں بھاری کاموں سے پرہیز کریں کوئی گھر میں فرنیچر وغیرہ کو موف کرنے کی کوشش مت کریں اگر آپ گھر تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام